پہلے تبادلے پھر پابندی اندرونی کہانی سامنے آگئی من پسند بیروکریٹس کو نہ ہٹانے کی سفارشیں کام کر گئیں صبح بھر میں سسٹنٹ کمیشنرز کے تبادلوں پر پابندی آئیت وزیراعلا پنجاب نیراکین اسمبلی کی سفارشات پر پابندی لگا دی تبادلوں سے قبل وزیراعلا کو پیش کی اطلاع دینا لاس بھی ہوگی نوٹیفکیشن جاری حکومت کے سو روزہ پلان میں طلبہ یونین کی بحالی کا منصوبہ التوا کا شکار چونتیس سال قبل انیس سو چوراسی کے مارشل لاؤ دور میں لگی پابندی تحال نہ اٹھائی جا سکی ہائر ایجوکیشن ورکنگ گروپ نے یونین کی بحالی کا مساودہ تو تیار کیا لیکن عمل درامت نہ ہو سکا شہر لاہور کی سب سے بڑی قائد عظم لائبریڈی انتظامی وہران کا شکار دوزار پندرہ سے کتابوں کی خریداری کے لیے کمیٹی ہی نہ قائم ہو سکی بک سیلیکشن کمیٹی کی عدم موجود کی فنڈز زائیہ میمبران جدید علم سے محروم پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں داخلے کس طرح ہوں گے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے داخلوں کا طریقہ اکار وضع کر دیا پرائیویٹ میڈیکل کالج یو ایچ ایس کی لسٹ کے مطابق ہی داخلہ کر سکیں گے پرائیویٹ کالجز میں داخلے کے لیے مطالقہ کالجز کے پرنسپل کا آثورٹی لیڈر بھی ضروری قرار آڈیو لیگ سکینڈل اندرونی اختلافات گلے شکفے پی ٹی آئے اتحاد کے گلے پڑ گئے سینٹ کی دو نشستوں پر زمنی الیکشن سپیکر کے الیکشن کا ریپلے ثابت ہوا سپیکر کے الیکشن میں نون لیگ کے بارہ ووٹ پرویش علاہی کی جھولی میں گرے سینٹ کے زمنی الیکشن میں پی ٹی آئے کو اپنے ہی پانچ ووٹ کم ملے نون لیگ کے ووٹ بانک میں اضافہ چار ووٹ زیادہ مل گئے نئی صورتحال پی ٹی آئے کے حکمران اتحاد کے لیے خطرے کی گھنٹی پنجاب اسمبلی سینٹ کا زمنی الیکشن پی ٹی آئے نے دونوں نرشستیں جیت لیں تحریک انصاف کے ولید اقبال اور سینٹر منتخب ہو گئے ولید اقبال ایک سو چوراسی ووٹ ساؤد مجید ایک سو چھہتر ووٹ سات ووٹ مسترد سینٹ ایس دی ایک سو تراسی ووٹ لے کر کامیاب ان کی مدے مقابل سائرہ افضل تارڑ کو ایک سو پچھتر ووٹ ملے ویمن نشست پر نو ووٹ مسترد خرار میں سمجھتی ہوں کہ پچھلے دو تین دنوں میں جس طرح منسٹریوں کے لارے لگائے گئے جس طرح کے فنڈز کے لوگوں کے ساتھ لارے لگائے گئے اور مجھے اس بات کا بہت خوشی ہے کہ نتیجہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تھا لیکن ان دنوں میں ہم نے ان کو وقت بڑا ڈالا ہے اور ان کی نیندیں اڑی ہوئی تھی اور ان کو حلف کل پارلیمانی پارٹی میں قرآن پہ حلف لیے جا رہے تھے ہم نے حریفوں کو وقت ڈال دیا نامساد حالات کے باوجود پاکی متحد رہی موجود حکومت کی کوئی رٹ نہیں لوگوں کے دلوں میں گھر نہیں کر سکی نون لیگ کی امیدوار سائرہ افزلطارڑ کی میڈیا سے گفتگو مجھے ایک سو چھہتر ووٹ ملے تین مسترد ہوئے ارکان نے چھے زائد ووٹ دیئے بازمیر ارکان نے تریک انصاف پر ادم اعتماد کر دیا نون لیگ کی امیدوار پنجاب حکومت اور پی ٹی آئی کی حکومت پہ نو کانفیڈنس ہے کہ ہمارے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی ہر دفعہ ووٹ پہلے سے بڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ آج ہم اے ون سیونٹی نائن کا فگر یہاں سے لے کے جا رہے ہیں اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگلے ڈیڑھ دو مہینے میں اگر کوئی نیا الیکشن آیا تو آپ یہ یقین رکھیں کہ یہ ون سیونٹی نائن انشاءاللہ بہت سے پارٹی کے قائدین نے اس میں ہماری رہنمائی کی ہے میری اور سیمی ایزدی صاحبہ کی میں انفرادی طور پہ اگر نام لینا شروع کروں تو مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے کہ کسی کا نام بھول جاؤں گا تو اس لیے میں نام نہیں لینا چاہتا میں انفرادی طور پہ ان سب کا بزات خود شکریہ ادا کرنے ان کے گھروں پہ جاؤں گا میں بہت شکر گزار ہوں اپنے چیئرمین اور پی ایم امران خان کی کہ انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا اور مجھے یہ سیٹ کینڈیڈیٹ ووٹ دیا نامزد کیا میں ان کا بہت شکر گزار ہوں جو یہاں پہ سارے لوگ آئے ہیں جو ہمارے پورے صوبے سے آئے ہیں ان کے بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے لیے ووٹ کیا پی ٹی آئے کے دونوں کامیاب امیدواروں کا ارثارے تشکر سینٹ کی نشست کے قابل سمجھا وزیر آسم امران خان کا شکر گزار ہوں ساتھ دینے پر پارٹی عراقین اسمبلی ازاد عراقین اور حلیف چماعتوں کا بھی شکریہ نو منتخب سینٹر ولید اکبال کی میڈیا سے گفتگو سینٹ کے لیے چننے پر چیرمن امران خان کی مشکور ہوں ہم دونوں اکثریت سے جیتے ہیں اقلیتی اور ازاد عراقین کا بھی شکریہ سی می ایس تھی محمود و رشید بولے سوشل میڈیا پر کیا گیا پروپگنڈا چھوٹ کا پلندہ ثابت ہوا پی ٹی آئے کے جیت کے بعد نون لی کو دن میں تارے نظر آ گئے میں تمام ایم پی ایس کا اور اتحادی جماعتوں کے تمام ایم پی ایس کا اور پی ٹی آئے کے تمام ایم پی ایس کا میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے پی ٹی آئے کے جو دونوں امیدوار تھے جو ہر لحاظ سے میرٹ پر پورا اترتے تھے ان کو کامیاب کروا پنجاب کی کارکردگی میں سب سے بڑا چیلنج اگر آپ کو ہے تو وہ کیا ہے کوئی بھی چیلنج نہیں ہے سب ٹھیک ہے اچھو یہ بتا دیجے اب یہ بتا دیجے کہ جو سو دن کا پلان ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے کیسی کارکردگی جا رہی ہے اس کی پریزنٹیشن ہم دیں گے ڈیٹیل میں تو آپ سب لوگ کو بلائیں گے وہاں پہ انشاءاللہ حکومت کو کوئی چیلنج درپیش نہیں سب کچھ ٹھیک ہے سو روزہ پورے ہونے پر پھر بتائیں گے کتنے بل پاس کرائے وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان بزدار کی لاہور نیوز کے پروگرام ٹاپ سٹوری کی انکر پرسن نیب سیاست زدہ ہو گیا یا تو سب کو گرفتار کر لے یا سب کو چھوڑ دے دھانت دی کی پٹاری سے پردہ اٹھے گا حکومت ہمیں نہ ڈرائے انتقامی کاروائیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے نیازی صاحب کی دھونس اور دھمکیاں نہیں چلیں گی اوپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا اس بات کو ایکسپٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مہنگائی ہوئی ہے جب بجلی کے ریٹ بڑھیں گے جب گیس کے ریٹ بڑھیں گے جب پیٹرل کے ریٹ بڑھیں گے تو مہنگائی تو ہوگی پر یہ مہنگائی کیوں کرنی پڑی اس لیے کرنی پڑی کیونکہ ہمیں جس وقت ہمیں حکومت دی گئی اس کا خزانہ جو تھا وہ بالکل خالی تھا یہ یاشیہ کر کے جب بادشاہ سلامت جو ہے وہ واپس گئے ہیں تو اب بادشاہ سلامت کے جو نیچے شہزادے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب مہنگائی ہوگی مہنگائی پوچھے تو صحیح کیا یہ ہمارے آنے کے وقت سے مہنگائی ہوگی مہنگائی ہوئی ہے قوم کے سامنے اطراف کرتا ہوں کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی جب مخالفین کے اپنی دھوم پر پاو آتا ہے تو بل بلا اٹھتے ہیں ایاشیہ کر کے بادشاہ سلامت واپس چلے گئے شہزادے اب مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں عبدالعلم خان کی میڈیا سے گفتگو لاہور کی یونین کاؤنسلز کی تعداد دو سو چوہتر سے بڑھا کر پانچ سو کرنے کا فیصلہ ایک یونین کاؤنسل اٹھارہ ہزار کی آبادی پر بنے گی ڈسٹرک میمبران کی تین سو انیس سے بڑھا کر پانچ سو کی جائے گی شہر میں چھ ہزار پانچ سو بلدیاتی نمائندوں کا الیکشن ہوگا لاہور نیوز نے مجوزہ بلدیاتی نظام کے خد و خال سامنے لے آیا شہر لاہور میں متوسط طبقے کی سواری موٹر سائیکل غیر محفوظ ہو گئی چوروں نے شہربھر سے رماسال کے دوران ستاون ہزار موٹر سائیکل چوری کر لی اینٹی موٹر سائیکل سکار چوری کی وارداتوں میں ملوث گروہوں کا سراغ لگانے میں ناکام لاہور پولیس میں پیٹرول کا بڑا بہران پولیس کا پیٹرول بند گشت بند نگرانی ٹھپ اہلکار تھانوں میں بیٹھنے پر مجبور آپریشن اور انویسٹیگیشن کی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے انجن خالے بغیر نمبر پلیٹ موٹر سائیکلز کے خلاف ٹریک ڈاؤن کیا جائے فیلڈ افسران کی کارکردگی اشتہاروں کی گرفتاری سے مشروط ہوگی پولیس لائنس میں وارٹر فلٹر پلانٹس اور ڈسپینسریاں بنای جائیں گی آئی جی پنجاب امجد جعوید سلیمی کا ویڈیو لنک کے ذریعے پولیس افسران سے خطاب سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درامت سابق وزیر خزانہ اسحاق دار کے اکاؤنٹس سے چھتیس کروڑ سے زائد رقم زلائی انتظامیہ کے اکاؤنٹس میں منتقل زلائی انتظامیہ نے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو آگاہ کر دیا اسحاق دار کی گل بگ والی کوٹھی پہلے ہی الڈی اے کی تحویل میں ہے پیراغون سوسائٹی کے ڈیریکٹر قیسر امین بٹ کو اتصاب عدالت میں پیش نہ کیا جا سکا قیسر امین بٹ رہداری ریمانڈ پر ہیں بعد میں عدالت میں پیش کیا جائے گا نیب اکام سالٹ ویسٹ مینجمنٹ میں بے سابقیوں کا معاملہ سابقہ ڈی سیو سجاد بھٹا نیب آفیس میں پیش آشیانہ اقبال کیس میں گرفتار فواد حسن فواد کا لہور میں پلازے کا انکشاف فواد حسن فواد کے ملکیتی پلازے کا نقشہ جات کا ریکارڈ لے کر الڈی اے ملازم پہنچ گیا محمد یونس نامی ملازم ریکارڈ لے کر نیب پہنچا آشیانہ اقبال اور رمضان شگر مل سکینڈل کیس نیب کی تحقیقات مکمل رمامہ ریفرنس دائر کرنے کی تیاریاں آشیانہ اقبال میں شہباز شریف جبکہ رمضان شگر مل کیس میں حمزہ اور سلمان شہباز کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے گا پنجاب چھپن کمپنی سکینڈل پنجاب حکومت کے اہم اشراس میں بڑے فیصلے حکومت پنجاب کا تین اہم کمپنیوں کو بند کرنے کا فیصلہ ساپ پانے کی دو کمپنیاں نورتھ اور ساؤتھ دونوں کو بند کرنے کا فیصلہ سردی آئی گیس چلی گئی گیس کے پریشر میں کمی اور گیس کی ادم فرامی کی شکایات بڑھنے لگی جہور ٹاؤن کے لاکے بھیڑ پنڈ کے مکین سڑکوں پر آگئے خواتین اور بچوں کا سوئی گیس انتظامیہ کے خلاف احتجاج گیس دو گیس دو کے نارے مال بھی گیا اور بال بھی نہ رہے مانگا منڈی میں ڈکیتی کے دوران ڈاکو نے خواجہ سرا کے بال کارٹ دیئے کار سوار ڈاکو خواجہ سرا سے لاکھوں روپے نقدی اور دیگر سامان بھی لوٹ کر فرار ترقی پسند اور انقلابی شاعر فیض احمد فیض کی یاد الحمرہ حال میں عظیم شاعر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے فیض احمد میلے کا آج آغاز ہوگا ملکی اور غیر ملکی عدیب شاعر مصنف اور فنکار شریک ہوں گے بھارتی شاعر جعوید اختر اور ان کی اہلیا ادھاکارہ شیبانہ عزمی کی بھی آمد گورن پنجاب اور ان کی اہلیا سے ملاقات دونوں ممالی کے ماں بہن اور یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز میں شامے کلندر فنکاروں کے صوفیانہ کلام نے شرکہ پر وجہ تاری کر دیا طلبات جھوم اٹھے